اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہیومن کیمیکل کوڈینیشن سسٹم کے بارے میں ہیں اور اس میں ہم آپ کو ہیومن کے اندر گلینڈز اور ان کے سکریشن کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے اس کے لئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہیومن کے اندر مختلف گلینڈز ہوتے ہیں جو مختلف ہارمونز کی سکریشن کرتے ہیں جیسے کہ پچیٹوری گلینڈ تیرائیڈ گلینڈ گونیٹ سوائیرا پچیٹوری گلینڈ دوستو پچیٹوری گلینڈ کے تین لوبز ہوتے ہیں جن میں سے انٹیئر لوب ریلیس کرتا ہے ایڈرینو کوٹیکو ٹروفین ہارمون تیرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون گروہ ہارمون پرولیکٹین فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹیلائزنگ ہارمون پچیٹوری گلینڈ کا میڈین لوب ریلیس کرتا ہے میلینسائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون جبکہ اس کا پوستیریڈ لوب ریلیس کرتا ہے اوکسیٹوسین کو اور انٹی ڈائیوریٹنگ ہارمون کو تائرائیڈ گلیند دوستو تائرائیڈ گلیند ٹرائی ایوڈو تائرونین کو تائرکسین کو اور کیلسی ٹونین کو ریلیس کرتا ہے تائرائیڈ گلیند کے پیرا تائرائیڈ گلیندز بھی ہوتے ہیں جو پیرا تارمون ہرمون کو ریلیس کرتے ہیں گونیڈز گونیڈز میل اینڈ فیمل کے رپروڈکٹیو گلیندز کو کہا جاتا ہے میل کے گونیٹس کو ٹیسٹس کہتے ہیں جو انڈروجینز اسپیشلی ٹیسٹاستیرون کی پروڈکشن کرتا ہے فیمل کے گونیٹس کو اووریز کہتے ہیں جو ایسٹروجینز اور پروڈیسٹیرونز کی پروڈکشن کرتے ہیں ایڈرینل گلینڈز دوستو ایڈرینل گلینڈز دو قسم کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہے ایڈرینل میوڈیولا ایڈرینل میڈیولا اپینیفرن اور نور اپینیفرن پروڈیوس کرتا ہے دوسرا ہے ایڈرینل کورٹیکس ایڈرینل کورٹیکس کا کام کورٹیسول، کورٹیکوسٹیرون، ایلڈوستیرون اور انڈروجینز کی پروڈکشن کرنا ہے پنکریٹک آئیلیٹس یہ انسولین اور گلوکاگون کی پروڈکشن کرتے ہیں